بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج میں آئی تھی عبدالسترات کے اوپر یہاں پر بلکل پاکستان کی طرح جو ہے وہ کھلا کپڑا آپ کو ہر طرح کی ورائٹی کا مل جاتا ہے اور بہت خوبصورت ان کے ڈیزائن ہیں اور یہاں پر آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اپنی گنٹی کے حساب سے آپ کے کلچر کے حساب سے چیزیں مل جاتی ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلم کمیونٹی یہاں پر آتی ہے یہاں سے شاپنگ کرتی ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عربی جو ہوتی ہے خواتین اور مردوں کی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت سے جو تھے وہ لیڈیز اور جنٹس ان کے پاس خسے رکھے ہوئے تھے اور لیڈیز کے بہت ہی خوبصورت ابایا تھے یورپ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ میں لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ننگ دھڑنگ بےہودہ قسم کے ڈریسز پہننا شروع کر دیتے ہیں ہر کوئی اپنے کلچر کے حساب سے یہاں پر رہتا ہے اور یہاں پر ہر کسی کو جو ہے وہ مذہبی ازادی ہے اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ یورپ میں آگئے ہیں تو آپ نے ان کی کلچر کی طرح ہی رہنا ہے نہیں آپ یہاں پر ابایا بھی پہن سکتے ہیں آپ یہاں پر فول اپنے جو ڈریس ہے کلچر کے حساب سے جیسے انڈین ہو گئے یا پاکستانی ہو گئے یا عربی ڈریس ہو گئے تو آپ اپنی فول ڈریسنگ کے ساتھ بالکل ازادی کے ساتھ گھوم پیر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت سی تصویہیں بھی رکھی ہوئی تھی جن میں سے ایک میں نے اپنے لئے لی ایک میں پاکستان سے لے کر آئی تھی تو وہ میرے بچوں سے ٹوٹ گئی تو میں نے اب سوچا کہ اب میں یہاں آئی تو ہوں اس مارکٹ کے اندر اور میں یہ لیتی جوں اور یہ گرین کلر کی جو تھی یہ میں نے اپنے لئے پسند کی اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے جو تھی وہ تصویہ بھی پڑی نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے پیارے ان کے کلر ہیں اور یہ کتنی خوبصورت ہیں تو میں کہتی ہوں یہاں پر دل کو سکون مل جاتا اور یہ چھوٹے چھوٹے سے قرآن پاک بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے تو بہت ہی زیادہ یہاں پر آ کر مزا آتا ہے یہاں پر آپ کو آپ کے من پسند کپڑے مل جاتے ہیں اور کھلا کپڑا بھی آسانی سے مل جاتا ہے اپنی مرضی کو اس کو خود اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ سیجھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ عربی قائدے جان مازیں اور قرآن پاک جو ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں تو مجھے بھی گھر کی کافی ساری چیزیں چاہیئے تھے کچھ مجھے اپنے کچن سے ریلیٹر چاہیئے تھے اور کچھ مجھے دوسری طرح کی چیزیں چاہیئے تھے تو میں نے پھر کافی ساری چیزوں کی جو ہے وہ یہاں سے شاپنگ کی اور بہت زیادہ مزا آیا اور کچھ میں نے کپڑے پاکستان سے مغوایا تھا تو ان کے لئے مجھے کچھ لیسز وغیرہ بھی چاہیئے تھے بٹن چاہیئے تھے اور ان کے وہ جو لٹکنے جھٹکنے جھمکنے شمکنے بٹن ہوتے ہیں چمکتے ہوئے بٹن تو مجھے وہ بھی چاہیئے تھے تو وہ پھر میں نے اپنے سوٹوں کے ساتھ میں تصویریں ان کی کھینچ کر لے کر آئی تھی تو میچ کر کر کے وہ بھی میں نے نکالے اور لیسیں بھی نکالیں تو یہاں پر جانمازیں لگی ہوئی تھی دیکھیں یہ پانچ پانچ یورو کی ساری جانمازیں اور یہ قرآن پاک کے ماشاءاللہ کے ساتھ کور کے ساتھ انہوں نے سیٹ لگائے ہوئے تھے اور یہ آپ کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تصویر ہے قرآن پاک ہے اور اس کے اندر شاید کچھ اور چیزیں بھی تھیں تو یہ ایک طرح کا پورا گفت بیک ہے جو آپ بڑی آسانی سے کسی کو بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑے ہی خوبصورت ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے تھے اور یہ آپ دیکھیں تو یہ اربی لوگ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اس کے اندر آپ ڈرائی فروڈ بھی رکھ سکتے ہیں ان کے بڑے خوبصورت خوبصورت ان کے گلاس کے سیٹ بھی تھے لیمپ بھی تھے لوبان بھی تھے جس کے اندر یہ خوشبو لگاتے ہیں ڈالتے ہیں اور وہ اس سارے گھر کے اندر اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے تو یہاں پر جب عید آتی ہے تو عید کا بھی بہت سارا سمان آتا ہے عید کے کارڈ آتے ہیں اور ان کے پاس بہت ہی خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ بالیاں کانٹے جھمکے کمر بند ہر طرح کی چیزیں جو ان کے پاس ملتی ہیں عید کے گلاس جس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا ہے اور عید مبارکی پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے پاس تو ہر طرح کی جو ہے ان کے پاس ورائٹی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی بڑی جو ہے یہ شوپ ہیں تو یہاں پر اس طفح میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ یہاں پر ایک ہربل کی شوپ بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ بہت ساری ہربل چیزوں کو جو ہے میس کرتے ہیں کہ شاید وہ یہاں پر نہ ملیں لیکن اس طفح وہ والی شوپ بھی مجھے مل گئی اور جہاں سے میں نے دل کھول کے ہربل کی جو تھی چیزیں وہ اپنی سمجھ اور نالج کے مطابق میں نے لیں تو یہاں پر میں اپنے جو سوپ میں نے پاکستان سے مگوایا تھے ان سے ریلیٹڈ میں جیوری دیکھ رہی تھی تو عبدسترات ایک بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی مارکیٹ ہے یہاں پر بہت زبردست ورائٹی کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو جو بھی بیلجیم میں آئے تو وہ عبدسترات مریکسن میں ضرور جائے تو بہت خوبصورت یہاں پر ان کے ڈریسس بچوں کے بھی آپ کو مل جاتے ہیں دعاوں میں رکھیں یاد ویڈیو کو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ چیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں دعاوں میں رکھیں یاد اوکے جی اللہ حافظ